ہر خبر میں ہندوستان میری پہچان موسیقی ہر خبر میں ہندوستان میری پہچان کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اکھلیش یادو کے چاچا شریپال سنگھ یادو اپنے بھتیجے سے سیاسی بدلہ لے سکتے ہیں آخر چناؤ کے وقت میں شریپال یادو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش نے انہیں چناؤ میں صرف ایک سیٹ دی ہے جبکہ میری پارٹی سو سیٹ پر چناؤ لڑنا چاہتی تھی کیا واقعی میں چاچا شریپال اکھلیش کو ہرانے کیلئے سو سیٹوں پر چکر بیو رچ رہے تھے دکھائیں گے آپ کو یہ خاص خبر آگے خبریں میرا راج میرا دیش کی سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر آئے آپ کو بتاتے ہیں اتر پردیش سے ہی ہے دوسرے چرد میں بیجے پی کے خاص یہاں پر جو ساکھ ہے وہ داؤں پر لگی ہوئی ہے مسلم باہولے سیٹوں پر بیجے پی کی اکنی پریقشہ ہے اور زیادہ تر سیٹوں پر تقریباً چالیس سے پچاس پرتیشت مسلم متداتا ہے پشنوی یوپی کی پچپن سیٹوں پر متدان ہوگا چودہ تاریخ کو سوم بار کو یوپی میں دوسرے چرن کا متدان ہے تو دیکھیں دوسرے چرن کے متدان میں اگر ایک طرفہ مسلم بوٹر نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ ڈال دیا تو ہو سکتا ہے کہ یوگی سرکار سنکٹ میں پھس جائے لیکن جس طرح سے سی ایم یوگی نے بودھ بودھ پر مسلم بوٹ بانگ کی کاٹ نکالی ہے اس سے اکلیش یاداو اور ان کے ساتھیوں کے خوش اڑنے لگے ہیں کیونکہ ابھی حالی میں برے لی میں یوگی آدھتنات کا بھی روٹ شو دیکھا ان کا جن سمرتھن بھی لوگوں کا آپار ملتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے دیکھیں اس رپورٹ کو آپ دوسرے چرن میں بابا کا پرہار پچپن سیٹو پر آر پار اکھلیش کا مسلم چکر ویو کیا دھووی کرن سے جیتیں گے یوگی یہ بابا مکہ منتری لیٹ اوپ کیوں نہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ چلانہ نہیں جانتے بودھ بودھ یوگی توڑ دیا مسلم ووٹ بینگ یوپی ویدھان سبھات چناؤ کو لے کر اس وقت بھلے ہی اکھلیش یادل اور جینت چودھری گدگد ہوں لیکن جس طرح سے پہلے چرن میں لگ رہا تھا کہ سماجبادی پارٹی اور راشتریے لوکدل مسلم اور جات ووٹوں کے دم پر بی جے پی کو پانی پلا دے گی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پہلے چرن کی اٹھابن ویدھان سبھات سیٹوں پر متدان ہو چکا ہے اور اب دوسرے چرن کی باری ہے جس میں نو جلوں کی پچپن ویدھان سبھات سیٹوں پر چودہ فروری کو ووٹ پرنے ہیں اگر دوسرے چرن میں سماجبادی پارٹی نے بی جے پی سے زیادہ سیٹیں نہیں چھینی تو یقین مانیے پھر یوپی میں بابا یوگی آدی تینات کی سرکار آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور ہر ایک سروے اس بات کو بتاتا ہے بھی اتھر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور آپ کا تو سٹاوہ چیتر ہے پردھم چڑھ کے مدان میں آپ نے امجھان دیکھا ہوگا اور چھوٹے نیتا کو گصہ ایسا آیا کہ اپ مکھمندری کو سٹول پر بٹھا دیا اور سٹول کے ساتھ ساتھ ان کا گصہ رکا نہیں ابھی منفیسٹو آیا منفیسٹو سے ان کی تصویر نکال دی اصل پشمی اتھر پردیش کے پہلے اور دوسرے چرن میں مسلم ووٹ بینک کا زبردست بول بالا ہے ساتھ میں جات ووٹر پر دعویٰ کرنے والے جینت چودھری اکھلیش کے ساتھ مل کر یوگی سرکار کو اکھارنے پر تلے ہیں لیکن اب دوسرے چرن میں ایک بار پھر سے اکھلیش کی آنکھیں اور امید یہ مسلم ووٹ بینک پر ٹکی ہیں نوزلوں کی پچپن ویدھان سباسیٹو پر لگ بھگ چالیس سے پچاس فیصدی مسلم ووٹر ہیں اگر یہ مسلم ووٹر اکھلیش اور ان کے گھٹ بندھن کو ایک طرفہ ووٹ دیتا ہے تو پھر سماجبادی پارٹی دوسرے چرن کے بعد سے بہت مضبوط ستھیتی میں آ جائے گی لیکن جس طرح سے پشمی یوپی میں دیو بند سہارنپور بڑیلی جیسے زلو میں سی ام یوگی نے مسلم ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے ہندوٹو کا کارڈ کھیلا ہے اس سے اکھلیش اور ان کے سہیوگی سکتے میں ہیں اکھلیش یادب کو مسلم یادب اور جاٹ ووٹوں سے سب سے زیادہ امیدیں ہیں بی جے پی سمیت سبھی دلوں کے نیتاؤں نے دوسرے چرن میں اپنے امیدواروں کا ماحول بنانے کے لیے پورا دم لگا دیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی گریہ منتری امیت شاہ مکھے منتری یوگی آدیتینات اور سماجبادی پارٹی کے ادھیاک شکلیش یادب سمیت تمام بڑے نیتاؤں نے دوسرے چرن کے چناؤں والے زیلوں میں جم کر پرچار کیا اب دیکھنا ہوگا کہ دوسرے چرن میں نو زیلوں کی پچپن ویدھان سباسٹیٹوں پر ووٹر کسے ویجیتا بناتے ہیں چودہ فروری کو سہارنپور بجنور مراد آباد سمبھل رامپور بڑے لی امروحا شاہ جہاپور اور بدایوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے تو دیکھیں دوسری چرن کے ورن کی تیاری ہو چکی ہے اور اب ووٹ پڑھنا شروع وہ جائے گا چودہ تاریخ کو سومبار کو پشمی یوپی کے نو زیلے کے پچپن ویدھان سباسٹیٹوں پر مقابلہ بابا بنام بابوہ ہونے جا رہا ہے اس بار حالانکہ بی ایس پی اور کانگریس بھی دعویہ ادھر کر رہی ہے ان کا بھی دب دبا ہے کہ ان کے مسلم پرتیاشی جیت کے دعویدار ہیں اس بار لیکن اصل چنٹا یوگی کی یہ ہے کہ وہ مسلم ووٹ بانگ کے چکر بیو میں بی جے پی کے پرتیاشیوں کو کیسے جتائیں گے کیا ہجاب بوٹنگ بی جے پی پر بھاری پڑھنے جا رہی ہے کیونکہ اتر پردیش میں چناؤ اور یہ بو علاقہ جہاں پر این باکٹر ہاوی ہوتا نظر آتا ہے دوسرے پیز میں بی جے پی کے لیے مصیبت ہے یہ رپورٹ دیکھئے ذرا پریبار والے لوگ کبھی اپنا جھولا اٹھا کے کبھی پریبار کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے دوسرے چرن میں ہجاب ووٹنگ پچپن سیٹوں پر باوہ ورسیز بابوہ مسلم ووٹنگ بابوہ کے ساتھ نو زلوں میں فسے ہوگی پہلے چرن میں گیارہ زلوں کی اٹھاون ویدھان سوہ سیٹوں پر جس طرح سے مسلم مت داتا انہیں سماجبادی پارٹی اور گٹ بندھن کو ایک طرفہ ووٹ دینے کا دعویٰ کیا اس سے نشت روپ سے جہاں کلیش یادب اور جینت چودھری بہت خوش ہیں تو وہیں سی ایم یوگی سے لے کر کچھ ضرور سوچ رہے ہوں گے اب دوسرے چرن میں سی ایم یوگی نے نو زلوں کی پچپن ویدھان سوہ سیٹوں کو ٹارگٹ کر کے سماجبادی گٹ بندھن پر تیکھا اور تکڑا حملہ کیا یوگی نے صاف کہا کہ یوپی میں مافیاوں کو چپ لگا دی گئی ہے وہ بچ کر نہیں جا پائیں گے سی ایم یوگی ایسے مددوں کو مددہ بنا رہے ہیں جو بی جے پی کو دوسرے چرن میں بھی بھاری بہومت دلا سکے حالانکہ اکھلیش دعویٰ کر رہے ہیں کہ یوپی ویدھان سبھا چناؤں میں بی جے پی کا صفائیہ ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ اس بار اعتحاسک جیت ہونے جاری ہے آر ایلڈی اور سماجبادی پارٹی مل کر کے اتھا بھردی سے بھادی زندہ پارٹی کا صفائے کریں گے ہم نے اپنے بھردو جر پر آٹی فیسل انٹیلیجیس پھٹ کر دیا ہے وہ ڈھوڑتا ہے وہ ہر مافیا کو چنیت کر لیتا ہے اور پھر جب بھردو جر چلتا ہے نا تک ایک مافیا کی دیوانوں کو توڑ کر کے وہاں سے مار لکسیمی کو ان کے قید سے مخت کرتے ہیں سماجبادی پارٹی کے نیتا ہے عمران مسود جن کا مکھے منتری یوگی آدھتنات پر نشانہ جنہ پاکستان کا مدہ نہیں چلے گا عمران مسود یہ یوگی آدھتنات کو چنوٹی دیتے نظر آئے ہیں موسیقی آپ سب میرے ساتھ بولیں کہ جیٹے سری راہ جیٹے سری راہ نو زلوں کی پچپن سیٹیں ہندو ورسیج مسلمان بیس فیسدی ورسیج اسی پرتیشت بابا پر بھاری ببوہ یوگی کرن ورسیج دھرووی کرن دوسرے چرن میں ہاریں گے اکھیلیش اتر پردیش میں پہلے چرن کی ووٹنگ کے بعد اب سب ہی راجنیتک پارٹیوں کا پورا فوکس دوسرے چرن کے چناؤ پر ہے دوسرے چرن میں چودہ فروری کو پچپن سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے پشمی اتر پردیش کا یہ علاقہ بہت مہتو پورن ہے کل نو جلوں میں ووٹنگ ہے اور ہر جلے میں مسلمان چالیس سے پچاس فیصدی تک ہے کچھ سیٹیں تو ایسی ہے جہاں مسلم مت داتاوں کی سنکھا پینسٹ پرتیشت تک ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا دوسرے چرن میں مسلم ووٹر ایک بار پھر سے ہندو ووٹرز پر بھاری پڑیں گے یا پھر دھرووی کرن کے بیچ یوگی کرن کا داؤں بی جے پی کو جتا دے گا خود پی ام موڈی تک پرچار کے دوران دعوی کر رہے ہیں یہ یو پی میں پھر یوگی سرکار بننے جا رہی ہے حالانکہ اکھلیش یاد اب اسے بی جے پی کے جھوٹے دعوے بتا رہے ہیں پہلے چرن کے چناؤں نے یہ پکا کر دیا ہے کہ آئے گی تو بھاج پا ہی آئیں گے تو یوگی ہی اگر بھادی جنتہ بھادی کا چھوٹا نیتہ ہے تو چھوٹا جھوٹ بولا ہے اس سے بڑا نیتہ ہے تو اس سے بڑا جھوٹ بولا ہے سب سے بڑا نیتہ ہے تو سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے پشمی اوپی کے اگر گنیت کو سمجھے تو یہاں پر اکھلیش کی سماجبادی پارٹی کو ہمیشہ مسلم ووٹرز نے جم کر ووٹ دیا پہلے اور دوسرے چرن کو ملا کر 113 سیٹوں پر 14 فروری کو متدان ہو جائے گا اگر سماجبادی پارٹی نے یہاں بازی مار لی تو پھر یوگی سرکار مشکل میں پڑ سکتی ہے دیکھیں یوگی جی کو پتاہت لگ جائے گا کہ وہ 20 میں وہی ہیں یوگی جی 80% لوگ اکھلیش جی کے ساتھ ہیں دیکھیں ان کے پاس کچھ بچائی نہیں دنگا ہے حجاب ہے مزلمان ہے پاکستان ہے ارے بھائی کسان کی بات کرو نوجوان کی بات کرو پردیش کے وکاس کی بات کرو اور اب وقت ہو گیا ہے خاص سیگمنٹ میں نے جو دیکھا گا دیش کے الگ لگ حصوں سے زی ہندوستان کی سمد آتا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے کیونکہ زی ہندوستان کی ٹیم گراؤن پر موجود اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ سیدھا آپ تک پہنچاتے ہیں نمسکار میں بناخشی اور دیکھیں آج میں موجود ہوں بدائیو کے سہسوان ویدھان سبا شیطر کے اسلام نگر میں اور میرے پیچھے بھیڑ دیکھیں یہ بھیڑ یہ لال ٹوپیا آپ سمجھ سکتے ہیں کس کو دیکھنے کے لیے آپ پہنچیں اکھلیش یادر دیکھیں منچ پر کھڑے ہیں اور اکھلیش یادر کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے پورا ایسا لگ رہا ہے بدائیو یہاں اکٹھا ہو گیا ہے دو دن کا وقت باقی ہے چودہ تاریخ کو مددان ہونا ہے اور اس سے پہلے اکھلیش یادر بدائیو میں جنتہ سے سمباد کرتے سمبودھت کرتے اور لگا چار ایک کے بعد ایک بھارتی جنتہ پارٹی پر پرہار کرتے نظر آ رہے ہیں میں اس وقت دیوبان میں ہوں اور دیوبان میں جو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں اس بار کا یہاں کا مقابلہ بیت دلچسپ اس پر ہو گیا کہہ رہا ہے کہ اس بار کانٹے کی لڑائی ہے پچھلی بار دیوبان سٹھ سے بی جے پی کے امیدوار برجیش سنگھ نے جیت درس کی تھی اس پر سماجوازی پارٹی اور بی ایس پی کے دو مسلم پرتیاسی تھے کہا جا رہا تھا کہ مسلم ووٹوں کے بٹوارے کی وجہ سے وہاں پر بی جے پی کے کریٹ کو اس کا فائدہ ملا تھا اس بار یہاں سے اصددو نویسی کی اے آئی ایم آئی ایم بھی مکان میں ہیں ساتھ ہی ساتھ آزاد سماج پارٹی یعنی کی چنشکر کے پارٹی نے بھی یہاں پر اپنا امیدوار اتارا ہے اب دیکھنا ہے کہ اس بار دیوبان کس چیت کس کے پاس جاتی ہے کیمرہ پسند راجے شوہن کے ساتھ پرتیوش کرے دیوبان زی میڈیا آج میں نے دیکھا کہ اتر قدیش کے امروحہ میں بکھی منتری یوگی آدھے تنات پہنچے اور جن سباک انہوں نے سمبودت کیا آپ کو بتا دیں کہ امروحہ میں بھی سیکنڈ فیز میں چنہ ہونا ہے ایسے میں پرچار کا آج آخری دن تھا اور تصویریں میں آپ کو دکھاؤں لوگ سننے کے لیے بھاری سنکھیا میں ان کو پہنچے تھے محلائے ہیں بھاری سنکھیا میں پہنچے تھے ان کو سننے کے لیے اور وہ کھمنتری یوگی آدھے تنات منچ سے کانون بیوستہ کی بات کر رہے تھے اور ساتھی آپ کو بتا دیں کہ کانون بیوستہ کی بات کرتے کرتے انہوں نے ویروہدھیوں پر جم کر حملہ بولا اور یہ کہا کہ آنے والے وقت میں ایک بار پھر سے آپ کو بی جے پی کی سرکار بنوانا ہے آج میں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے جس طریقے سے سمیہ لگتار ختم ہو رہا تھا سیکنڈ فیز کا اس کو لے کر کے نیتھا جلد سے جلد لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ایک دوسرے پر جم کر نشانہ ساتھ رہے مکہ منتری ہو گیا اتنا آپ نے ایک بار پھر سے لائن آرڈر کی بات کی اور جم کر بھی پر نشانہ ساتھ آگا کہا کہ آنے والے وقت میں بھی لائن آرڈر قائم رہے گا کیونکہ سرکار بی جے پی کی مندگی ہے میں یو پی میں ہوں اور اس وقت میں دوسرے چرن کی اتر پردیش میں جو چنہ ہونا ہے اس کو گور کرنے کے لیے اتر پردیش کے اس بیلٹ میں ہوں جسے کہا جاتا ہے یہ گنہ بیلٹ ہے اور دیکھیں میرے پیچھے یہ گنہ کی پیرائی بھی ہو رہی ہے جس سے گڑھ بنایا جائے گا اور گنہ بیلٹ میں یعنی میں دیو بند میں ہوں اور دیو بند میں میں نے دیکھا کہ آج جب چنہوہ پرچار کا شور تھمنے والا تھا چھ بجے اس سے پہلے لگاتار تمام جو سیاسی دل ہیں وہ اپنی کوششوں میں لگے تھے کہ کس طرح سے جنتہ کی بیچ اپنی باتوں کو پہنچا دے اور جنتہ کا بھروسہ اپنے اوپر کھیچ لے عمران مسود یہاں پر دیو بند میں سماجبادی پارٹی کے جو کینڈریٹ ہیں ان کے لئے روڈ شو نکال رہے تھے اور روڈ شو نکالتے ہوئے بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھئے ہم نے تو پوری کوشش کی اور جنتہ ہمارے ساتھ اس بھیڑ کو دکھاتے ہوئے یہ بھروسہ جتا رہے تھے حالانکہ ہجاب کے مسئلے پر بھی اور آج چونہ اپرچار کا شوڑ تھمنے کے بعد اب یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہو جائے گا کہ کیسے اب جنتہ جو اپنا من بنا چکی ہے ایوی ایم کا بٹن دبا کر کس کے سپنے کو چکنا چور کرتی ہے آج میں کننوج میں ہوں آج میں نے دیکھا کہ پڑھانمانتی نرن موڈی نے کننوج سمیت دس بیدھان سبھاؤں کی سنیوک ریلی کو سمبودھت کیا کننوج کے تیروہ چھتر کے مان پونڈا گراؤن میں پی ایم موڈی جنتہ کو سمبودھت کر رہے تھے یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ پی ایم موڈی نے پبلک کو سمبودھت کیا اور سماجوازی پارٹی کے اوپر جم کر حملہ بولا اس وقت کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں کننوج سماجوازی پارٹی کا گڑھ ہے پی ایم موڈی آج یہاں سے ہنکار بھر رہے ہیں کیا کہیں گے سماجبادیوں کا گڑھ کہاں رہا ہے بیدان سوا میں دو سٹے ہماری اب کی بار ہم تینوں جیت رہے ہیں بلاک پر مکتالے ہمارے سب ہمارا ہے سماجبادی کو گراؤں کھاں رہ گیا ایک بیدان سوا وہ بیدائی وہ بھی اب کی بار ہم لوگ تینوں سٹے جیت رہے ہیں سماجبادی پارٹی کا ورچس وہاں سے ختم ہو چکا ہے پورا ورچس سماپ تو ہو چکا ہے کیونکہ وہ گنڈوں کی سرکار تھی گریب جنتہ جان چکی ہے گریب جنتہ سب جان چکی ہے میں نے جو دیکھا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا زیندوستان کی ٹیم اس وقت سنبل میں موجود ہے اور دوسرے چلن کا چناوی شور پورے طریقے سے تھم چکا ہے یہ گلیاں جو اب تک بلکل بھری ہوئی تھی الگ الگ دلوں کے پرتیاشیوں سے ان کی گاڑیوں سے ان کے کافلوں سے ان کے چانے والوں سے اب بلکل کھالی ہو چکی ہے کیونکہ وقت ہو چکا ہے چھے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اور چھے بجے کے بعد سے چناوی شور بلکل تھم چکا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ یہاں سے اگر بات کی جائے ہم چندوسی میں موجود ہیں یہاں سے بھارتی جنتہ پاچی کی ویدھائی جو ہیں وہ یوگی کیبنٹ میں منتری بھی ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں گلاب دیوی جی کی وہ اس بار چناوی رن میں ہے اور ان کے سامنے دوہری چنوٹی ہے اپنی سیڈ بھی بچانی ہے اور پردیش میں اوورال بی جے پی کی پرفارمنس پر بھی انہیں کہیں نہ کہیں انہیں آکھا جائے گا دیکھنا ہوگا اب تک بھیڑ بہت آئی تمام ریلیوں میں لیکن بھیڑ کو ووٹ میں کیسے دبدیل ہوگا اس پر بھی ہماری نظر رہے گی نہیں آئے نہیں آئے اور انہیں خبروں کے ساتھ میرا راج میرا دیشنو فیلال اتنا ہی کل پھر ہوگی آپ سے ملکات شام چھے بچ کر کے چوان منٹ پر زی ہندوستان پر ایک چھوٹا سا بریک خبر جاریہ بنے رہے زی ہندوستان کے ساتھ